بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ہے ہسٹوریکل ٹیلز آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں برائی کرم مجھے پیٹرین کے ذریعے سپورٹ کریں برائی کرم درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اور معارکے پر اس کا اثر اس کے اس اعلان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مسلمانوں اور مشرقین دونوں میں پھیل گئی اور یہی وہ نازک ترین لمحہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ تھلگ نرغے کے اندر آئے ہوئے پہت سے صحابہ کرام کے حوصلے ٹوٹ گئے ان کے عزائم سرد پڑ گئے اور ان کی صفیں اتھل پتھل اور بدنظمی اور انتشار کا شکار ہو گئیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی یہی خبر اس حیثیت سے مفید ثابت ہوئی کہ اس کے بعد مشرقین کے پر جوش حملوں میں کسی قدر کمی آ گئی کیونکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا آخری مقصد پورا ہو چکا ہے چنانچہ اب بہت سے مشرقین نے حملہ بند کر کے مسلمان شہداء کی لاشوں کا مصلاح کرنا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہم معرکہ آرائی اور حالات پر قابو حضرت مضب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کو دیا انہوں نے جم کر لڑائی کی وہاں پر موجود باقی صحابہ کرام نے پھی بے مثال جانبازی و سرفروشی کے ساتھ دفاع اور حملہ کیا جس سے بے لاخر اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین کی صفحیں چیر کر نرغے میں آئے ہوئے صحابہ کرام کی جانب راستہ بنائیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم آگے بڑھایا اور صحابہ کرام کی جانب تشریف لائے سب سے پہلے حضرت قعب رضی اللہ عنہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا خوشی سے چیخ پڑے مسلمانوں خوش ہو جاؤ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ خاموش رہو تاکہ مشرقین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود کی اور مقام موجودگی کا پتانا لگ سکے مگر ان کی آواز مسلمانوں کے کان تک پہنچ چکی تھی چنانچہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آنا شروع ہو گئے اور رفتہ رفتہ تقریباً تیس صحابہ جمع ہو گئے جب اتنی تعداد جمع ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی گھاٹی یعنی کیمپ کی طرف ہٹنا شروع کیا مگر چونکہ اس واپسی کے معنی یہ تھے کہ مشرقین نے مسلمانوں کو نرغے میں لینے کی جو کارروائی کی تھی وہ بے نتیجہ رہ جائے اس لیے مشرقین نے اس واپسی کو ناکام بنانے کے لیے اپنے تابر توڑ حملے جاری رکھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حملہ آوروں کا حجوم چیر کر راستہ بنا ہی لیا اور شیران اسلام کی شجاعت و شہزوری کے سامنے ان کی ایک نہ چلی اسی اسنا میں مشرقین کا ایک اڑیل شہ سوار عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ یہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے پڑھا کہ یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دو تو ہاتھ کرنے کے لیے ٹھہر گئے مگر مقابلے کی نوبت نہ آئی کیونکہ اس کا گھوڑا ایک گڑھے میں گر گیا اور اتنے میں حارس رضی اللہ عنہ بن سما نے اس کے پاس پہنچ کر اسے للکارہ اور اس کے پاؤں پر اس زور کی تلوار ماری کہ وہیں بٹھا دیا پھر اس کا کام تمام کر کے اس کا ہتھیار لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے مگر اتنے میں مکی فوج کے ایک دوسرے سوار عبداللہ بن جابر نے پلٹ کر حضرت حارس رضی اللہ عنہ بن سما پر حملہ کر دیا اور ان کے کندے پر تلوار مار کر زخمی کر دیا مگر مسلمانوں نے لپک کر انہیں اٹھا لیا ادھر خطرات سے کھیلنے والے مرد مجاہد حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ہو جنہوں نے آج سرخ پٹی باندھ رکھی تھی عبداللہ بن جابر پر ٹوٹ پڑے اور اسے ایسی تلوار ماری کہ اس کا سر اڑ گیا کرشمہ قدرت دیکھئے کہ اسی خون ریز مار دھاڑ کے دوران مسلمانوں کو نیند کی جھپکیاں بھی آ رہی تھی اور جیسا کہ قرآن نے بتلایا ہے یہ اللہ کی طرف سے امن و تمانیت تھی ابو طلح رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جن پر اہد کے روز نیند چھا رہی تھی یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے کئی بار تلوار گر گئی حالت یہ تھی کہ وہ گرتی تھی اور میں پکڑتا تھا پھر گرتی تھی اور پھر پکڑتا تھا خلاصہ یہ کہ اس طرح کی جانبازی و جان سپاری کے ساتھ یہ دستہ منظم طور سے پیچھے ہٹتا ہوا پہاڑ کی گھاٹی میں واقعے کیمپ تک پہنچا اور بکیہ لشکر کے لیے بھی اس محفوظ مقام تک پہنچنے کا راستہ بنا دیا چنانچہ باقی ماندہ لشکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور حضرت خالد کی فوجی ابقریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی ابقریت کے سامنے ناکام ہو گئی ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں تشریف لا چکے تو ابی بن خلف یہ کہتا ہوا آیا کہ محمد کہاں ہے یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی اس پر حملہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آنے تو جب قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث رضی اللہ عنہ بن سما سے ایک چھوٹا سا نزا لیا اور لینے کے بعد جھٹکا دیا تو اس طرح لوگ ادھر ادھر اڑ گئے جیسے اونٹ اپنے بدن کو جھٹکا دیتا ہے تو مکھیاں اڑ جاتی ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے آ پہنچے اس کی خود اور زیرہ کے درمیان حلق کے پاس تھوڑی سی جگہ کھلی دکھائی پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر ٹکا کر ایسا نزا مارا کہ وہ گھوڑے سے کئی بار لڑک لڑک گیا جب قریش کے پاس کیا درآن حال یہ کہ گردن میں کوئی بڑی خراش نہ تھی البتہ خون بند تھا اور بہتانہ تھا تو کہنے لگا مجھے واللہ محمد نے قتل کر دیا لوگوں نے کہا خدا کی قسم تم نے دل چھوڑ دیا ہے ورنہ تمہیں واللہ کوئی خاص چھوٹ نہیں ہے اس نے کہا وہ مکہ میں مجھ سے کہہ چکا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا اس لیے خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک دیتا تو بھی میری جان چلی جاتی بلاخر اللہ کا یہ دشمن مکہ واپس ہوتے ہوئے مقام صرف پہنچ کر مر گیا ابو الاسود نے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ بیل کی طرح آواز نکالتا تھا اور کہتا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو تکلیف مجھے ہے اگر وہ ذل مجاز کے سارے باشندوں کو ہوتی تو وہ سب کے سب مر جاتے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں پہاڑ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے دوران ایک چٹان آگئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چڑھنے کی کوشش کی مگر چڑھ نہ سکے کیونکہ ایک تو آپ کا بدن بھاری ہو چکا تھا دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوری زرہ پہن رکھی تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت چوٹیں بھی آئی تھی لہٰذا حضرت عروہ رضی اللہ عنہ بن عبید اللہ نیچے بیٹھ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندوں پر اٹھا کر کھڑے ہو گئے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ نے جنت واجب کر لی مشرقین کا آخری حملہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے اندر اپنی قیادت کا ہمیں پہنچ گئے تو مشرقین نے مسلمانوں کو ذکھ پہنچانے کی آخری کوشش کی اپنے اسحاق کا بیان ہے کہ اس اسنا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے اندر تشریف فرما تھے ابو صفیان اور خالد بن ولید کی قیادت میں مشرقین کا ایک دستہ چڑھ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ ہم سے اوپر نہ جانے پائیں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب اور مہاجرین کی ایک جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا مغازی اموی کا بیان ہے کہ مشرقین پہاڑ پر چڑھ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان کے حوصلے پست کرو یعنی انہیں پیچھے دھکیل دو انہوں نے کہا میں تنہا ان کے حوصلے کیسے پست کروں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار یہی بات دہرائی بلاخر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور ایک شخص کو مارا تو وہ وہیں ٹھیر ہو گیا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر وہی تیر لیا اسے پہچانتا تھا اور اس سے دوسرے کو مارا تو اس کا بھی کام تمام ہو گیا اس کے بعد پھر تیر لیا اسے پہچانتا تھا اور اس سے ایک تیسرے کو مارا تو اس کی بھی جان جاتی رہی اس کے بعد مشرقین نیچے اتر گئے میں نے کہا یہ مبارک تیر ہے پھر میں نے اسے اپنے ترکش میں رکھ لیا یہ تیر زندگی پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس رہا اور ان کے بعد ان کی اولاد کے پاس رہا شہداء کا مسلح یہ آخری حملہ تھا جو مشرقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا تھا چونکہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انجام کا صحیح علم نہ تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا تقریباً یقین تھا اس لئے انہوں نے اپنے کیمپ کی طرف پلٹ کر مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی کچھ مشرق مرد اور عورتیں مسلمان شہداء کے مسلح میں مشغول ہو گئیں یعنی شہیدوں کی شرم گاہیں اور کان ناک وغیرہ کاٹ لیے پیٹ چیر دیے ہند بنت عطبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیچہ چاک کر دیا اور موں میں ٹال کر چبایا اور نگلنا چاہا لیکن نگل نہ سکی تو تھوک دیا اور کٹے ہوئے کانوں اور ناکوں کا پازیب اور ہار بنایا آخر تک جنگ لڑنے کے لیے مسلمانوں کی مستعدی پھر اس آخری وقت میں دو ایسے واقعات پیش آئے جن سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ جانباز و سرفروش مسلمان آخر تک جنگ لڑنے کے لیے کس قدر مستعد تھے اور اللہ کی راہ میں جان دینے کا کیسا ولولا خیز جذبہ رکھتے تھے ایک حضرت قعب رضی اللہ عنہ بن مالک کا بیان ہے کہ میں ان مسلمانوں میں تھا جو گھاٹی سے باہر آئے تھے میں نے دیکھا کہ مشرقین کے ہاتھوں مسلمان شہدہ کا مسلح کیا جا رہا ہے تو رک گیا پھر آگے بڑھا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مشرق جو پھاری بھر کم زرہ میں ملبوس تھا شہیدوں کے درمیان سے گزر رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے کہ کٹی ہوئی بکریوں کی طرح ٹھیر ہو گئے اور ایک مسلمان اس کی راہ تک رہا ہے وہ بھی زرہ پہنے ہوئے ہیں میں چند قدم اور بڑھ کر اس کے پیچھے ہو لیا پھر کھڑے ہو کر آنکھوں ہی آنکھوں میں مسلم اور کافر کو تولنے لگا محسوس ہوا کہ کافر اپنے ڈیل ڈول اور سازو سامان دونوں لحاظ سے بہتر ہے اب میں دونوں کا انتظار کرنے لگا بلاخر دونوں میں ٹکر ہو گئی اور مسلمان نے کافر کو ایسی تلوار ماری کہ وہ پاؤں تک کاٹی چلی گئی مشرق دو ٹکڑے ہو کر گرا پھر مسلمان نے اپنا چہرہ کھولا اور کہا او قاب کیسی رہی میں ابود جانا ہوں اور دو خاتمہ جنگ پر کچھ مومن عورتیں میدان جہاد میں پہنچیں چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ اور امہ سلم کو دیکھا کہ پندلی کی پازیب تک کپڑے چڑھائے پیٹ پر پانی کے مشکیزیں لا رہی تھی اور زخمیوں کے موں میں انڈے رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ عہد کے روز حضرت عمر صلیت رضی اللہ عنہ ہمارے لیے مشکیزیں بھر بھر کر لا رہی تھی انہی عورتوں میں حضرت عمر ایمن رضی اللہ عنہ بھی تھی انہوں نے جب شکست خوردہ مسلمانوں کو دیکھا کہ مدینے میں گھسنا چاہتے ہیں تو ان کے چہروں پر مٹی پھینکنے لگیں اور کہنے لگیں یہ سود کاتنے کا تکلا لو اور ہمیں تلوار دو اس کے بعد تیزی سے میدان جنگ پہنچیں اور زخمیوں کو پانی پلانے لگیں ان پر حبان بن ارکا نے تیر چلایا وہ گر پڑی اور پردا کھل گیا اس پر اللہ کے اس دشمن نے بھرپور کہکہ لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات گراں گزری اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس کو ایک بغیرانی کے تیر دے کر فرمایا اسے چلاو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے چلایا تو وہ تیر حبان کے حلق پر لگا اور وہ چت گرا اور اس کا پردا کھل گیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہن سے کہ جڑ کے دانت دکھائی دینے لگے فرمایا سعد نے انہیں ایمن کا بدلہ چکا لیا اللہ ان کی دعا قبول کرے گھٹی میں قراریابی کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی کے اندر اپنی قیام کا ہمیں ذرا قرار پا لیا تو حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ محراز سے اپنی ڈھال میں پانی بھر لائے کہا جاتا ہے محراز پتھر میں بنا ہوا وہ گڑھا ہوتا ہے جس میں زیادہ سا پانی آ سکتا ہو اور کہا جاتا ہے کہ یہ اہد میں ایک چشمے کا نام تھا بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پینے کے لئے پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر ناگوار بو محسوس کی اس لئے اسے پیا تو نہیں البتہ اس سے چہرے کا خون دھولیا اور سر پر بھی ڈالیا اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اس شخص پر اللہ کا سخت غزب ہو جس نے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو خون آلود کیا حضرت سحل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم کس نے دھویا پانی کس نے بہایا اور علاج کس چیز سے کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم دھو رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو ٹھال سے پانی بہا رہے تھے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پانی کے سبب خون بڑھتا ہی جا رہا ہے تو چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے جلا کر چپکا دیا جس سے خون رک گیا ادھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ہو شیرین اور خوش ذائقہ پانی لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور دعای خیر دی سخم کے اثر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحر کی نماز پیٹھے بیٹھے پڑھی اور صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھی کر نماز ادا کی ابو صفیان کی شماطت اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دو دو باتیں مشرقین نے واپسی کی تیاری مکمل کر لی تو ابو صفیان جبلِ اہد پر نمودار ہوا اور بہ آوازِ بلند بولا کیا تم میں محمد ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا اس نے پھر کہا کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا اس نے پھر سوال کیا کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ لوگوں نے اب کی مرتبہ بھی جواب نہ دیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کا جواب دینے سے منع فرما دیا تھا ابو صفیان نے ان تین کے سوا کسی اور کے بارے میں نہ پوچھا کیونکہ اسے اور اس کی قوم کو معلوم تھا کہ اسلام کا قیام انہی تینوں کے ذریعے ہے بہرحال جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا چلو ان تینوں سے فرصت ہوئی یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو بے قابو ہو گئے اور بولے او اللہ کے دشمن جن کا تُو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے اس کے بعد ابو صفیان نے کہا تمہارے مقتولین کا مصلہ ہوا ہے لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا تھا اور نہ اس کا براہی منایا ہے پھر نعرہ لگایا اُعْلُوْ حُبل حُبل بُلند ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے صحابہ نے عرض کیا کیا جواب دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ اعلیٰ و اجل اللہ اعلیٰ اور بردر ہے پھر ابو صفیان نے نعرہ لگایا وَنَا عُصَى وَلَا عُصَى لَكُمْ ہمارے لئے عُصَى ہے اور تمہارے لئے عُصَى نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے تریافت کیا کیا جواب دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ مولانا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں اس کے بعد ابو صفیان نے کہا کتنا اچھا کارنامہ رہا آج کا دن جنگِ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے جواب نے کہا برابر نہیں ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں اس کے بعد ابو صفیان نے کہا عمر میرے قریب آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے وہ قریب آئے تو ابو صفیان نے کہا عمر میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے کہا واللہ نہیں بلکہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں ابو صفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن قمہ سے زیادہ سچے اور راستباز ہو بدر میں ایک اور جنگ لڑنے کا اہد و پیمان ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابو صفیان اور اس کے رفقہ واپس ہونے لگے تو ابو صفیان نے کہا آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہہ دو ٹھیک ہے اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان تیرہی مشرقین کے موقف کی تحقیق اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا اور فرمایا قوم یعنی مشرقین کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے اگر انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھیں ہوں اور اونٹوں پر سوار ہوں تو ان کا ارادہ مکہ کا ہے اور اگر گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہانک کر لے جائیں تو مدینے کا ارادہ ہے پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر انہوں نے مدینے کا ارادہ کیا تو میں مدینے جا کر ان سے دو دو ہاتھ کروں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں ان کے پیچھے نکلا تو دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے پہلو میں کر رکھیں ہیں اونٹوں پر سوار ہیں اور مکہ کا رخ ہے شہیدوں اور زخمیوں کی خبر گیری قریش کی واپسی کے بعد مسلمان اپنے شہیدوں اور زخمیوں کی خوج خبر لینے کے لیے فارغ ہو گئے حضرت سید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اہد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیچا کہ میں سعد رضی اللہ عنہ بن الربی کو تلاش کروں اور فرمایا کہ اگر وہ دکھائی پڑ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مقتولین کے درمیان چکر لگاتے ہوئے ان کے پاس پہنچا تو وہ آخری سانس لے رہے تھے انہیں نیزے تلوار اور تیر کے ستر سے زیادہ زخم آئے تھے میں نے کہا اے ساد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں اور دریافت فرما رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام آپ سے عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشبو پا رہا ہوں اور میری قوم انسار سے کہو کہ اگر تم میں سے ایک آنکھ بھی ہلتی رہی اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو تمہارے لیے اللہ کے نستی کوئی عزر نہ ہوگا اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی لوگوں نے زخمیوں میں اسیرم رضی اللہ عنہ کو بھی پایا جن کا نام عمر رضی اللہ عنہ بن ثابت تھا ان میں تھوڑی سی رمک باقی تھی اس سے قبل انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی بگر وہ قبول نہیں کرتے تھے اس لیے لوگوں نے حیرت سے کہا کہ یہ اسیرم کیسے آیا ہے اسے تو ہم نے اس حالت میں چھوڑا تھا کہ وہ اس دین کا انکاری تھا چنانچہ ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہاں کیا چیز لے آئی قوم کی حمایت کا جوش یا اسلام کی رغبت انہوں نے کہا اسلام کی رغبت ترحقیقت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں شریک جنگ ہوا یہاں تک کہ اب اس حالت سے دو چار ہوں جو آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتیوں میں سے ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حالانکہ اس نے اللہ کے لیے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑی تھی کیونکہ اسلام لانے کے بعد ابھی کسی نماز کا وقت آیا ہی نہ تھا کہ شہید ہو گئے انہی زخمیوں میں قزمان بھی ملا اس نے اس جنگ میں خوب خوب داد شجعات دی تھی اور تنہا ساتھ یا آٹھ مشرقین کو تطیق کیا تھا وہ جب ملا تو زخموں سے چور تھا لوگ اسے اٹھا کر بنو زفر کے محلے میں لے گئے اور مسلمانوں نے اسے خوشخبری سنائی کہنے لگا واللہ میری جنگ تو محض اپنی قوم کے ناموس کے لیے تھی اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں لڑائی ہی نہ کرتا اس کے بعد جب اس کے زخموں نے شتت اختیار کی تو اس نے اپنے آپ کو زبا کر کے خودکشی کر لی ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جب بھی ذکر کیا جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ وہ جہنمی ہے اور اس واقعے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی پر مہرے تصدیق سبت کر دی حقیقت یہ ہے کہ اعلائی قلمہ اللہ کے بجائے وطنیت یا کسی بھی دوسری راہ میں لڑنے والوں کا انجام یہی ہے چاہے وہ اسلام کے جھنٹے تلے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لشکر ہی میں شریک ہو کر کیوں نہ لڑ جائے ہوں اس کے بالکل برعکس مقتولین میں بنوسی البا کا ایک یہودی تھا اس نے اس وقت جبکہ جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے اپنی قوم سے کہا اے جماعت یہود خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد کی مدد تم پر فرض ہے یہود نے کہا مگر آج سبت یعنی سنیچر کا دن ہے اس نے کہا تمہارے لئے کوئی سبت نہیں پھر اس نے اپنی تلوار لی سازو سامان اٹھایا اور بولا اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے وہ اس میں جو چاہیں گے کریں گے اس کے بعد میدان جنگ میں گیا اور لڑتے بھڑتے مارا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخیری ایک بہترین یہودی تھا اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شہدہ کا معاینہ فرمایا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اسے اللہ قیامت کے روز اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہ رہا ہوگا رنگ تو خون ہی کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی ہوگی کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے شہدہ کو مدینہ منتقل کر لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو واپس لا کر ان کی شہادت گاہوں میں دفن کریں نیز شہدہ کے ہتھیار اور پوستین کے لباس اتار لیے جائیں پھر انہیں غسل دیے بغیر جس حالت میں ہوں اسی حالت میں دفن کر دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو دو تین تین شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن فرما رہے تھے اور دو دو آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا لپیٹ دیتے تھے اور دریافت فرماتے تھے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے لوگ جس کی طرف اشارہ کرتے اسے لہت میں آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت کے روز ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا حبت اللہ رضی اللہ عنہ بن عمر بن حرام اور عمر رضی اللہ عنہ بن جموح ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے کیونکہ ان دونوں میں دوستی تھی حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کی لاش غائب تھی تلاش کے بعد ایک جگہ اس حالت میں ملی کہ زمین پر پڑی تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہی ہیں پھر فرمایا ان کی بیوی سے پوچھو کیا معاملہ ہے ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے واقعہ بتلایا یہیں سے حضرت انسلہ رضی اللہ عنہم کا نام غائسل الملائکہ یعنی فرشتوں کے غسل دیے ہوئے پڑ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہم کا حال دیکھا تو سخت غمگین ہوئے آپ کی پھپی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہم تشریف لائیں وہ بھی اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہم کو دیکھنا چاہتی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صحابزادے حضرت صبح رضی اللہ عنہم سے کہا کہ انہیں واپس لے جائیں وہ اپنے بھائی کا حال دیکھ نہ لیں مگر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا آخر ایسا کیوں مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کا مصلح کیا گیا ہے لیکن یہ اللہ کی راہ میں ہے اس لیے جو کچھ ہوا ہم اس پر پوری طرح راضی ہیں میں صواب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ضرور صبر کروں گی اس کے بعد وہ حضرت حمزہ کے پاس آئیں انہیں دیکھا ان کے لئے دعا کی انہا للہ پڑھی اور اللہ سے مغفرت مانگی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہم بن چہش کے ساتھ دفن کر دیا جائے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہم کے بھانجے بھی تھے اور رضائی بھائی بھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہم بن عبد المطلب پر جس طرح روئے اس سے بڑھ کر روتے ہوئے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبلے کی طرف رکھا پھر ان کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کہ آواز بلند ہو گئی در حقیقت شہدہ کا منظر تھا ہی بڑا دلدوز اور زہرہ گداز چنانچہ حضرت خباب رضی اللہ عنہم بن عرد کا بیان ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہم کے لیے ایک سیاہ دھاریوں والی چادر کے سوا کوئی کفن نہ مل سکا یہ چادر سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا بلاخر چادر سے سر ڈھک دیا گیا اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دی گئی حضرت عبدالرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ مصاب رضی اللہ عنہ بن عمر کی شہادت واقع ہوئی اور وہ مجھ سے بہتر تھے تو انہیں ایک چادر کے اندر کفنایا گیا حالت یہ تھی کہ اگر ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا تھا ان کی یہی کیفیت حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے بھی بیان کی اور اتنا مزید اضافہ فرمایا ہے کہ اس کیفیت کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ چادر سے ان کا سر ڈھانک دو اور پاؤں پر ازخر ڈال دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی ہم دو سنا کرتے اور اس سے دعا فرماتے ہیں امام احمد کی روایت ہے کہ اہد کے روز جب مشرقین واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا برابر ہو جاؤ ذرا میں اپنے رب عز و جل کی سنا کروں اس حکم پر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیں باندھ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اے اللہ تیرے ہی لیے ساری حمد ہے اے اللہ جس چیز کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا اور جس چیز کو تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا جس شخص کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور جس شخص کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا اور جو چیز تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا اور جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا اے اللہ ہمارے اوپر اپنی برکتیں رحمتیں اور فضل و رزق پھیلا دے اے اللہ میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے اور نہ ختم ہو اے اللہ میں تجھ سے فقر کے دن مدد کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے اور جو کچھ نہیں دیا ہے اس کے بھی شر سے تیری بنا چاہتا ہوں اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں خوشنما بنا دے اور کفر فسق اور نافرمانی کو ناغبار بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے اے اللہ ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفات دے اور مسلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ اور رسوائی اور فتنے سے دوچار کیے بغیر صالحین میں شامل فرما اے اللہ تو ان کافروں کو مار اور ان پر سختی اور عذاب کر جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے اور تیری راہ سے روکتے ہیں اے اللہ ان کافروں کو بھی مار جنہیں کتاب دی گئی یا الہ الحق با کیا اگلی ویڈیو میں سنے با کیا اگلی ویڈیو میں سنے